ایک سہر میں ایک بچہ رات میں اپنی ماں سے بول رہا ہوتا ہے کہ ممی ہمارے یہاں ہیلووین کیوں نہیں منایا جاتا ہے ایسا کیا ہوتا ہے ہیلووین کے رات کو جو سب لوگ ڈرتے ہیں تب اس کی ماں بولتی ہے کہ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تم جاؤ اور سو جاؤ تب ہی وہ لڑکا گستے سے بولتا ہے ٹھیک ہے مت بتاؤ آج پوری رات جاگ کر میں کودی پتہ کرلوں گا کہ کیا ہوتا ہے ہیلووین کی رات کو تب ہی اس کی ماں بولتی ہے نہیں تمہیں ایسا مت کرنا اور وہ پتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ رونی نام کا لڑکا ایک ہمارے گاؤں میں رہتا تھا اور وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا جو بھی لڑکی اسے دیکھتی تھی سب لڑکی اس پر لائن مارنے لگتی تھی اور اسے ہی دیکھتی رہتی تھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور رونی کو بھی یہ سب بہت پسند تھا ایک رات وہ اپنی موٹر سائیکل سے آ رہا ہوتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک بہت بھیانک دھاگ لگ جاتا ہے اور پھر کوئی بھی اس کے پاس جانا نہیں چاہتا وہ پاگل سا ہو جاتا ہے باہر جانا بھی کم کر دیتا ہے تب ہی ایک رات وہ بیچ پر گھومنے کے لیے جاتا ہے اور وہ وہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتا ہے اور وہ ہر رات پھر اس بیچ پر آنے لگتا ہے وہ لڑکی بھی وہاں ہر رات گھومنے آیا کرتی تھی اور رونی بھی ہر رات اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس لڑکی کو پتا چل جاتا ہے اور وہ لڑکی رونی کے پاس آ کر بولتی ہے کہ تم ہر رات یہاں مجھے آ کر دیکھتے ہو کیوں دیکھتے ہو تب وہ بولتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں تب ہی وہ لڑکی اتنا سن کر گصہ ہونے لگتی ہے اور وہ بولتی ہے تمہیں اپنی سکل دیکھی ہے کبھی جا کر اپنی سکل دیکھو میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں اپنے چہرے پہ نکاب ڈال لیتی پر ایسا چہرہ لے کر کبھی باہر نہیں نکلتی اور پھر وہ بولتی ہے یہ لو پمکین اور یہ پمکین لے کر اپنے چہرے کو چھپا لو اسے ہی اپنا نکاب بنا لو اور یہ سب سن کر رونی کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں جا کر رونے لگتا ہے اور وہ پاگل جیسا ہو جاتا ہے پھر وہ بدلہ لینے کا سونچتا ہے رات ہوتے ہی وہ اس لڑکی کے گھر میں گھش جاتا ہے اور وہ لڑکی سو رہی ہوتی ہے تبھی اسے اچانک سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور اس کی نیند کھل جاتی ہے وہ اس آواز کی طرف دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تبھی وہ دیکھتی ہے اپنے سامنے کی رونی کھڑا ہوا ہے اس ہیل پمکین کے اندر تبھی وہ بولتا ہے تم نے میرا مجا پڑایا تھا نا اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اور پھر وہ اپنے پاس سے دھاردار چاکو نکال کے اس لڑکی کا سر دھر سے الگ کر دیتا ہے اور اس کے سر کو ایک پیڑ پہ لٹکا دیتا ہے تبھی صبح ہونے کا ٹائم ہوتا ہو ایک آدمی ایک پیڑ کے پاس جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک خون کے بون گرتی ہے تبھی وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر چونک جاتا ہے اس میں اس لڑکی کا سر لٹکا ہوا ہوتا ہے اور وہ دورتا ہوا اپنی گاؤں کی طرف بھاگتا ہے اور گاؤں والے کو جا کر بتاتا ہے وہ گاؤں والے کو بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک سر لڑکی کا لٹکا ہوا ہے پھر گاؤں میں ہر رات کسی نے کسی لڑکی کا سر لٹکا ہوا ملتا تھا یہ سلسلہ ایسا ہی چلنے لگا تبھی گاؤں والے سوچتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں پہرے داری دینی ہوگی اور وہ لوگ رات میں کچھ لوگ پہرہ دینا شروع کر دیتے ہیں اٹھ کر رونی کو دھکا دے کر باہر چلاتے ہوئے بھاگ جاتی ہے گاؤں کے سارے لوگ اور اس لڑکی کے گھر والے سب جاگ جاتے ہیں اور اس لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے رونی ہے اور رونی کو دیکھ کر وہ لوگ رونی کا بھی وہی حصر کرتے ہیں جو رونی ساری لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا اس کا سر بھی وہ لوگ اسی پیڑ پر لٹکا دیتے ہیں اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ کام سلسلہ کتم ہو گیا ہوگا پر رونی ہر ہیلووین کی رات کو اس گاؤں میں آتا تھا اور لوگوں کو مار دیا کرتا تھا اس لئے اب ہیلووین وہاں نہیں منایا جاتا پھر اس کی لڑکے کی ماں بولتے ہیں اب تم جا کر سو جاؤ تب ہی دکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں ایک آدمی گھر کے باہر ہے اور وہ ڈرتا ہوا راستے میں جا رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ بھگوان اس وار بچا لے اب میں کبھی رات کو باہر نہیں نکلوں گا اور وہ لال ٹیم لے کر ڈرتا وہ اپنی گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے رونی دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے تب ہی رونی اس کا سردھر سے الگ کر دیتا ہے اور اس آدمی کی بھی موت ہو جاتی ہے یہ سلسلہ ہمیشہ چلتے رہتا ہے دوستو پھلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں